موسیقی خبر شامل کرتے ہیں شام نواد علی سے جہانو آباد شہر میں دس سال سے چھوڑی بنا کر اپنے اور اپنے بچوں کا گزر سفر کرنے والا لشمن بھی کسی سے کم نہیں لشمن کا کہنا ہے کہ یہ کام اپنے مامو دانو مل سے سیکھا آئیے جانتے ہیں سائن وقش راج پر کی یہ ریپورٹ میں اس وقت موجود ہوں جام نواد علی کے شہر نواباد میں جہاں پہ ایک چوڑی گرے جو ہمارے نواباد میں چوڑی کی دکان پہ کام کرتا ہے اور اس کا اپنا ہی چھوٹا سا دکان ہے جہاں پہ چوڑیاں بیچتا ہے جو اکثر طور پر جو کہ ہندو کوم زیادہ پہنتی ہے مگر ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا یہ کتنے عرصے میں یہ کام سکھیں اور کہاں سے سکھیں اور ان کے جو ابھی یہ جو چوڑیاں بیچ رہے ہیں تو یہ چوڑی بنا کے بیٹھے تو کتنا ان کا خرچہ آتا ہے اور کتنا ان کو پرافٹ ملتا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے تقریباً دس سال سے یہ میں کام کر رہا ہوں اور میرے یہ پانچ سال کی سرو سے پانچ سال میں یہ کام میں سکھا ہوں ہمارے یہ ہندو روازے اس کے حساب سے یہ ہم پہنتے ہیں تقریباً یہ ہمارے پرجوں کا جو رواز دا اس حساب سے یہ ہم چوڑی جو پہناتے ہیں اچھا جو آپ یہ چوڑی بناتے ہیں یہ چوڑی کہاں کا رواز ہے کہاں سے چل کے یہ روایت آ رہی ہے کہاں کہاں سے آ رہے ہیں کون کون سی قومیں یہاں پہ پہنتی ہیں اس کو اور جو کہ یہ کتنی عجرت آپ کو مل جاتی ہے اس کے بنانے سے جی یہ تقریباً یہ چار پانچ سو کا ہم سیٹ دیتے ہیں یہ ہمارا پرجوں کا جو رواز ہے اسی حساب سے چلتا رہا ہے انڈیا سے تقریباً راجستان سے جو یہ رواز ہے جب انڈیا پاکستان ایک تھا تب یہاں پہ جو لوگ یہاں کے ہندو تھے وہ پہنتے تھے آج کل بھی ہمارے ہندو جو ہے وہ پہنتے ہیں لیکن ان میں سے جو تھکور ہے راجپود ہے وہ صرف شادی کے طور پر پہنتے ہیں اچھا ان میں سے کوئی سمارٹ کوم ہے جو مسلمان کوم ہے وہ پہنتی ہے نہیں کون کون سی کوم ہے پہنتی آپ بتا سکتے ہیں ہمیں جی جی آس میں مسلمانوں میں یہ سمارٹ کوم جو ہے وہ پہنتی ہے جس میں وہ درس آگے راجڑ ہے اور روم ہے یہ سارے پہنتے ہیں جو دھر پارکر کے جو لوگ ہیں یہ وہ پہنتے ہیں جی آ اچھا تو یہ آپ جسے آپ نے بولا کہ یہ پانچ سو کا سیٹ ہے تو آپ پانچ سو کا سیٹ تو بھیجتے ہیں آپ کو یہ کتنے میں پڑتا ہے اور آپ یہ کتنی محنت کرتے ہیں اس کے اوپر کیا کیا لگاتے ہیں اور کتنے قسم کے چوڑے جو بناتے ہیں آپ کو عورتوں کے یہ کتنے قسم کے چوڑے ہوتے ہیں اس میں تقریباً تین چار قسم کے ہوتے ہیں اس میں ننگینہالے بھی بناتے ہیں اور ٹیکے والے بھی بناتے ہیں سادے بھی میں جو بات کر رہا ہوں چار پانچ سو کا سیٹ وہ سادی جو ہے وہ جو میں نے آپ کو دکھائی ہے اس کے علاوہ جو ننگینہالی ہے وہ بارہ سو تیرہ سو تک ہم فروقت کرتے ہیں اچھا جو ہیرے والی آپ بتا رہتے ہیں وہ کتنے فروقت کے اس میں خرچہ کتنا آتا ہے اس میں تقریباً چھ سات سو روپے کے خرچہ آ جاتا ہے اس سے علاوہ بارہ سو ہزار بارہ سو بیٹھتے ہیں اچھا آپ سارا دن یہ کام کرتے ہیں یہاں پہ صبح سے آہے لے کے شام تک تو آپ کا یہ چھوٹا تھا شہر ہے اس میں کیا آپ کو پوری وہ عجرت مل جاتی ہے یا آپ کا کوئی گھر کا خرچہ وغیرہ چل جاتا ہے یا اس میں کوئی آپ گورنمنٹ سے یا کسی کوئی ایسے ادارے ہیں جو ان سے حیلپ مانگنا چاہتے ہیں یا مدد مانگنا چاہتے ہیں یا آپ کی کوئی حیلپ کریں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی بلکل ہم بس یہ کام روزکار چھوٹا کر کے اپنا گزر سفر کر لیتے ہیں اگر عالی اکتیار گورنمنٹ اس کام کے حساب سے ہمیں سپورٹ کرے گی تو ہم یہ بڑے ورکشاب ورکشاب تک لے جانے کی سلاحیت رکھتے ہیں